جنبے پاتھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جو یہاں پہ آئے ہم نے آپ کو بلایا اور آپ شورٹ نوٹس میں یہاں پہ آئے آج کی جو یہ پریس کانفنس ہے کیونکہ آپ سب ہی کو معلوم ہوگا یہاں کے پولی ایڈمیسٹریشن کو پتا ہے کہ جو ہماری ترن تھی پانچ سال کی وہ کل ختم ہو رہی ہے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کریں کیونکہ آپ نے ہر وقت آپ کی وسادت سے لوگوں تک ہماری بات پہنچی پہلے میں اپنی طرف سے اپنے کارپریٹرز کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیشہ ہماری جو زبان تھی کارپریشن کی کارپریشن کے مسئلے تھے کارپریشن کا جو بھی کاریکار رہا وہ آپ نے ہمارے آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا اس کے لئے میں آپ سب لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں شکر گزار ہوں اور اپنی کارپریٹرز کی طرف سے دیکھیں یہ جو مونسپل کارپریشن الیکشن ہوا دوہزار اٹھارہ میں یہ پانچ سال کا ٹینیوور ہوتا ہے یہاں پہ میئر ڈیپٹی میئر چیئرمن ہیلتھ انسینٹیشن چیئرمن سوچل جیسٹس اور چیئرمن سوچ بھارت ہوتے ہیں جو یہاں پہ کارپریٹرز کام کرتے ہیں مگر جب ہمارے الیکشن ہوئے تب یہاں پہ جو کارپریٹرز کام کرتے ہیں وہ لاغو نہیں تھی سیونتھ پورت کارپریٹرز کام کرتے ہیں جب ریو آرگنیزیشن ایٹ بنا یہاں پہنچ اکتوبر دوہزار بیس کو تو یہاں پہ جو کارپریٹرز کام کرتے ہیں لاغو ہوئی تھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا دستاویز دوں گا جو آپ میڈیا بھائی اپنے جو نیوز ہیں ان پہ شیئر کریں گے کارپریٹرز کام کرتے ہیں کارپریٹرز کام کرتے ہیں یہ 1991 میں اس کا جو پرپوزل تھا راجی سبھا کے پاس گیا اور لوگ سبھا کے پاس انہوں نے سبمیٹ کیا یہ جو پرپوزل تھا کہ ہم کارپریٹرز کام کریں گے کیونکہ جو گراؤنڈ پہ سیاست ہے تھری ٹیر سسٹم جس کو بولتے ہیں جس کا آج بڑا بول بالا ہے پورے ملک میں 1991 میں یہ انٹروڈیوز ہوئی بیل پارلیمنٹ میں پھر 22 دسمبر 1992 میں یہ پاس ہوگی دونوں ہاؤسز میں 22 دسمبر کو لوگ سبھا نے پاس کیا 23 دسمبر 1992 کو یہ راجی سبھا میں پاس ہوئی پھر یہ پریزنٹ کے پاس گئی اس نے اپروول دے دی 23 اپریل 1993 میں یہ پاس ہوگئی یہ گیزٹ میں شائع ہوئی تو اس کا جو کھاکا بنا اس میں پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹیا ہوتی ہے ایک جوٹ ہوکے انہوں نے اس پہ فیصلہ لیا کہ یہ ایک اچھی بیل ہے اس کا فائدہ جو ہے گراؤنڈ پہ عام لوگوں کو ملے گا یہ implement پورے ہندوستان میں جولائی 1993 میں لاغو ہوگی 74 کانسٹوچنل ایمنٹ میں کیونکہ یہاں پہ حالات خراب تھے اس وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا تھا مگر جب پرسور یہاں ایکٹ بنا پانچ اکتوبر دو ہزار بیس کو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہاں پہ جو کانسٹوچن ایمنٹ ہے لاغو تو اس وجہ سے اس پہ یہ تحریری لکھا ہے کہ کوارپریشن اس کو با اکتار بنانے کے لیے اس میں بہت سارے پرویڈنس دیئے گئے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیپارٹمنٹس نہیں تھے ہمیں دیپارٹمنٹس دیئے گئے یہ دیپارٹمنٹس کو ٹرانسفر کیا گیا سرین اگر منصور کارپریشن میں جتنے بھی ان کے باجٹ سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا یہاں پہ با اکتار بنانے کے لیے یہ گورنمنٹ کی ایک بڑی کوششی تھی مگر یہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں تھی جب یہ کانسٹوچن ایمنٹمنٹ یہاں پہ لاغو ہو گئی تو اس کانسٹوچن ایمنٹمنٹ پہ بازدابطہ یہ چیزیں لکھی ہے کہ اس کارپریشن کا ٹین ایور کتنے سال کا ہونا چاہیے اور مینڈیٹ اس کارپریشن کو کتنا ہے اور یہاں پہ جو پاورز ڈیلیگیٹ کیے ہیں گورنمنٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی وسادت سے لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو یہاں پہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جب تک نا ایلیکشن کمیشنر آف انڈیا یہاں پہ ایلیکشن کے فیصلے لیں گے یا ڈیڑھ مقرر کریں گے تب تک کشمیر میں ایلیکشن نہیں ہوں گے مگر جو یہ سیونتھ پورت کارپریشن ایمنٹمنٹ ہے اس میں بازدابطہ جو اکتیار ہے ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں کے چیف ایڈکٹر آفیسر کے پاس ہے یہاں کی جو یہ بازدابطہ ہمارے جو دون ہاؤسز ہیں اپر ہاؤسز لاور ہاؤسز رائی سبا لوگ سبا انہوں نے یہ پاس کر کے اس کو منڈیٹری بنایا ہے کہ جو ایلیکشن ہوں گے اس سطح کے ایلیکشن وہ یہاں کے چیف ایڈکٹر آفیسر کریں گے اور سٹیٹ ایلیکشن کمیشنر اس کا فیصل لے گی اس میں تینیور کا لکھا ہے تینیور پانچ سال کا ہونا چاہئے اس پہ بازدابطہ یہ لکھا ہے کہ جو تینیور ختم ہونے سے پہلے یہاں پہ منڈیٹری سیونتھ پورتھ کونڈیٹری ایمیٹمنٹ میں ہے کہ وہ منڈیٹری یہاں پہ ایلیکشن کروائے ہمیں بروسہ تھا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ یہاں پہ ٹائم لی ایلیکشن ہوں گے ULVs کے پنچائت کے جو بھی ایلیکشن ہوں گے وہ ہوں گے ٹائم لی ہوں گے مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کونڈیٹری انیسو ترانیوے میں بنایا گیا جو ایمیٹمنٹ ترانیوے میں ہوئی جو پورے ملک میں لابو ہے جس کا لاب پورا ہندوستان اٹھاتا ہے بغیر کشمیر کے مجھے نہیں لگتا ہے کسی جگہ وائلیشن ہوں گے کونڈیٹیوشن ایمیٹمنٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم لی کل سے ختم ہو رہا ہے گورنمنٹ کو مینڈریٹری کونڈیٹیوشن ایمیٹمنٹ پر بتایا گیا ہے کہ وہ ترم ختم ہونے سے پہلے ہی الیکشن کا انکار کرے ہر جگہ اور اس پہ یہ بھی ایک پرویزن دیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی منسبل کورپریشن کو ڈیز بینڈ کر دیا گیا تو اس سمیہ گورنمنٹ کے پاس چھے مہینے ہوتے کہ چھے مہینے کے اندر اندر وہاں پہ الیکشن ہوں ہم اینے لگتا ہے کہ جو ابھی سرکار میں ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو تری تیر کلاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ بھی خدم کیا لوگ اس سے زیادہ پریشان ہوں گے لوگ اس سے نالا ہیں پولٹیکل کلاس یہاں پہ اس سے نالا ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ الیکشن ہو آپ کو پتا ہے یہاں پہ سٹیٹ اسمبلی نہیں بنی ہے ابھی جب سے ایک جب سے تین سو سطر ٹوٹا یہاں کب کے الیکشن ہوئے دوہزار چودہ کے الیکشن ہوئے ابھی نو سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے لوگ اس چیز سے پریشان ہوں گے اگر بھارت سرکار نے یہاں پہ کانشوشل ایمیٹمنٹ کو لاغو کیا ان کو چاہیے تھا کہ اس کی پازداری کرے نہ کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہم آپ کے مادیم سے پورے بھارت کے دیش واسیوں سے اور پوری جو سیاست دان ہیں جو لوگ ملک چلا رہے ان سے اپیل کرتے ہیں آپ کی وصادت سے کہ کانشوشل کو اس طرح سے پامال نہیں کیا جائے اگر آپ نے ختم ہونے سے پہلے الیکشن کروائے آپ نے کیوں ابھی کانفرم نہیں ہوئے کون سی سی تھے دو ہزار پانچ اکتوبر دو ہزار بی سے یہ کیا کر رہے تھے انہوں نے کون سی پرگریشن کی ہے آپ ان افسروں کے خلاف ایکشن دیجئے جن کو یہ mandate تھا جن کے پاس mandate تھا ہمیں کو mandate سمجھانی کی ضرور نہیں تھی ان کے پاس ایکٹ تھا ان کے پاس کانفر ایمیٹمنٹ تھی انہوں نے ایکٹ کو یہاں پر ایمیلیمنٹ کیا ان کو یہ سب چیزیں پتا نہیں تھی کہ ختم ہونے سے پہلے یہاں پر ایلیویز الیکشن کروانے باقی ہم جو سری نگر کی ایڈمیس شکر گزار ہے کہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا جو یہاں سری نگر کی ہم بات کریں گے کیونکہ ہم سری نگر کے نمائند ہیں ہم اپنے لوگوں کو بھی آہ کی وسادت سے شکریہ آدھا کرتے کہ جنہوں نے ہمیں اس مسئیبت میں ووٹ ڈالے جب یہاں پہ بائنک کی سیاست چلتی تھی تو کسی کو کام ووٹ آئے کسی کو زیادہ آئے مگر ہم اپنے لوگوں کے شکر گزار رہے انہوں نے ہمیں نمائند چُنا اور سری نگر منصف کو بیجا ہم جو لوگوں کے تاوقات تھے ہم وہ سارے پورے نہیں کر سکے اگر اللہ نے توفیق دیا ہم پھر سے کورپریشن کا حصہ بنے تو انشاءاللہ جو بھی ان کے خواہشیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہے کہ ہم ان خواہشوں پہ پورا اترے ہم یہی خواہش کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں ووٹ کیے اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو ہمارے پاس ساتھ دیا میں اپنی طرف سے ذاتی کارپریشن کا بڑا مشکور ہوں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پورے ٹینیور میں چاہے کتنی بھی یہ یہاں پہ ہنگام آ رہا کانٹرورسیز رہی انہوں نے ان کو بالائی تاک رکھ میرا بارپور یہاں پہ ساتھ دیا میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں باقی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس چیز میں سوچنا چاہیے ہم نے گورنمنٹ کو بار بار کہا کہ اگر آپ کو یہ سب چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنی ہے لوگوں کو خوش رکھنا ہے جو یہاں پہ ہم نے آفیسرز دیکھی یہاں پہ بہت سارے کمیشنرز کو اپوئنٹ کیا گیا مگر جو آج کا کمیشنر ہے سری لکر ملسکول کورپریشنر وہ ہمیں کورپریشن میں نہیں دکھا پچھلے دوستہ یہ ہم وضاحت کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایسی گلتی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے کہ کورپریشن میں ایسے کمیشنر کو بھیجا جائے باقی جو یہاں پہ لور سٹاپ ہے جو بھی جو کمیشنرز یہاں پہ انجینئرز ہیں انہیں بارپور ساتھ دیا کورپریٹرز کا اور کورپریشن کو بکو بھی چلایا جس کی ذمہ داری کمیشنر پہ تھی مگر وہ یہاں پہ بیس رہے جو بھی کورپریشن میں کام تھے وہ نہیں کئے وہ زیادہ تر آفیس گائب ہوتے تھے یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پتا ہے کیونکہ آج ہماری جو آخری ملاقات ہے پریس سے یہاں پہ سرنگر مصول کورپریشن میں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا مگر یہ افسوس کی بات ہے کہیں کورپریٹروں کو پتا ہے وہ وقت فوق کمیشن کے پاس جاتے تھے وہ ان سے ملتے نہیں تھے ان کے پاس تائم نہیں تھا گورنمنٹ سے بھی استدعہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کورپریشن کا الیکشن ہو ایسے افسروں کو کورپریشن میں تائم نہیں کیا جائے سرطان یا سرطان